بہترم ناظرین کرام اس وقت میں اللہ کے فضل و کرم سے مدینہ دل منورہ کی مقدس سرزمین پر موجود ہوں اور اس مسجد کے باہر موجود ہوں جو کہ اسلام کی پہلی مسجد مسجد کبا ہے نبی کریم علیہ السلام جب مکہ دل مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ دل منورہ تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام نے جسی مقام پر ہسٹے کیا اور اسی مقام پر ہسٹے کرنے کے بعد حضور نے سب سے پہلے مدینہ دل منورہ میں جس مسجد کی بنیاد رکھی وہ اسلام کی یہ پہلی مسجد ہے اور تاریخی اعتبار سے اس مسجد کو یہ بھی اہمیت حاصل ہے کہ جب صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ صحابہ کرام پریشان حال تھے میرے آقا نے جب علشاد فرمایا کہ میرے غلاموں پریشان کیوں ہو رہے ہو تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مشرقین و کفار کے ظلم کی وجہ سے ہم مکہ چھوڑ کے آج اس مقام پر حاضر ہیں لہٰذا ہم بیت اللہ شریف کے تواف سے بھی محروم ہوگے صفہ اور مروہ کی صحیح سے بھی محروم ہوگے حجرِ اسود کو ہم بوسے بھی نہیں دے سکتے یا رسول اللہ دوسرے ہمارے مسلمان بھائی جو کہ مقت المکرمہ میں ہیں وہ یہ ساری نیکیاں کر کے نیکیوں کے معاملے میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے اور ہم ان سے پیچھے رہ جائیں گے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں میرے صحابہ تمہیں خبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر میری اس مسجدِ قبعہ کے اندر دو رکعت نمازِ نفل ادا کرے گا اللہ کریم اسے دو اللہ کریم اسے مقبول عمرے کا ثواب ادا فرمائے گا بہترم ناظرینِ کرام جب بھی ہم مدینہ المنورہ کی سرزمین پر حاضر ہوں تو پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر آپ اس مسجدِ قبعہ کے اندر تشریف لائیں اور دو رکعت نماز ادا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو مقبول عمرے کا ثواب ادا فرمائے گا اور تاریخی اعتبار سے اس مسجدِ قبعہ کی یہ بھی اہمیت ہے آپ دیکھیں کہ جب حضور غزوہِ طبوق کے اندر مصروف تھے اور منافقین نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی تھی مسجد بنائی تھی جس کو مسجدِ زرار کہا جاتا ہے قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے وہ منافقین اس مسجدِ زرار کی آڑ لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اللہ کریم نے فرمایا کہ پیارے حبیب اس مسجد میں مت جائیے گا کیونکہ منافقین نے اسے شر اور منافقت کی بنیاد پر بنائی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کیلئے بنائی ہے لہذا اس مسجد کو گرا دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہِ کرام کو وہاں بھیجا اور مسجد زرار کو گرا دیا گیا اور سرکار نے فرمایا کہ اس مسجد میں جو نماز نفل ادا کرے گا اللہ اسے گمرے کا سواب ادا فرماے گا یہی وجہ ہے مہترم ناظرین کرام آپ دیکھیں یہاں ہزار ہاں کی تعداد میں کافلے آتے ہیں اور آ کر کے اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے